اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ورڈ پریس کمپلیٹ کورس پارٹ فور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ زیمپ سافٹویر کی پورٹ کو چینج کر سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ اپیچے یا مای ایسکیوال موڈیول یہاں سے رن کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی ایرر دیکھنے کو ملتا ہے تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ ایرر پورٹ کونفلکشن کی وجہ سے ہوگا بسکلی جب ہم زیمپ کو انسٹال کرتے ہیں تو زیمپ ویب سائٹ کو سرک کرنے کے لئے لوکل ہوسٹ کو یوز کرتا ہے لیکن اس کے بیک اینڈ پر ایک پورٹ بھی ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے کولن ایٹ سیرو اگر میں یہ یہاں پر ٹائپ کر کے انٹر کرتا ہوں تو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی لوکل ہوسٹ کا اڈریس اوپن ہو رہا ہے تو یہ وہ پورٹ ہوتی ہے جو زیمپ کو اسائن ہوتی ہے تو اب جو پرابلم آتی ہے یا فیوچر میں آپ لوگوں کو آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پی سی میں جو بھی سافٹوئرز انسٹال کرتے ہیں یا کریں گے ان کو بھی کوئی نہ کوئی پورٹ لازمی اسائن ہوتی ہے تو اگر اس سافٹوئر کو بھی ایٹ زیرو پورٹ ہی اسائن ہوگی تو یہ دونوں پورٹز کنفلکٹ کریں گی اور آپ لوگوں کو کسی نہ کسی ایک سافٹوئر میں ایرر دیکھنے کو ملے گا تو میں یہ آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جب زیمپ کو انسٹال کریں تو اس کی پورٹ کو چینج کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ لوگوں کبھی بھی اس میں کوئی مسئلہ نہ دیکھنے کو ملے تو چلی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی پورٹ کو چینج کریں گے تو اس کے لئے تو سب سے پہلے اپنے ان دونوں موڈیلز کو اگر یہ رن ہو رہے ہیں تو ان کو یہاں سے سٹاپ کر دیں اس کے بعد پیچے کے سامنے آپ لوگوں کونفیک کا آپشن دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے پہلے آپشن کو ہی سیلیکٹ کر لیں تو آپ لوگوں کے سامنے نوٹ پیڈ میں یہ فائل اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ڈیجٹ سرچ کرنا ہے یہ لسن ایٹی کے نام سے اگر یہ سکروڑ ڈاؤن کرنے سے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تو آپ لوگ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ایف پریس کریں تو آپ لوگ کے سامنے سرچ بار اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر ایٹی ٹائپ کر کے انٹر کریں تو یہ آپ لوگ نوٹ پیڈ میں جہاں جہاں پر ایٹی لکھا ہوگا اس کو ہائلائٹ کر دے گا تو آپ لوگ یہاں پر دو جگہ پر ایٹی کی ویلی کو چینج کرنا ہے سب سے پہلے یہ لسن کے آگے ایٹی لکھا ہوگا یہاں پر آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی نمبر لگا سکتے ہیں ایٹ ون کر دے ایٹ ٹو کر دے لیکن اگر آپ لوگ اس کو ٹو ڈیجٹ کے اوپر ہی رکھیں گے تو اس کے بھی کچھ چانسز ہوتی ہیں کہ وہ بھی کسی دوسرے سوفٹوئر انسٹالشن کے ساتھ کنفلکٹ کر جائے کچھ اور میں اس کو ایٹ زیرو ایٹ فائیب کر دیتا ہوں اب اگین یہاں سے ڈاؤن ایرو پریس کریں تو نیچے ایک جگہ پر اور ایٹی لکھا ہوگا وہ بھی ہائلائٹ ہو جائے گا اب بے شک سرچ بار کو یہاں سے ایگزٹ کر دیں یہ سرور نیم لوکل ہوسٹ کے آگے ایٹی ہوگا یہاں پر بھی آپ لوگوں کو وہی ویلیو انٹر کر دی ہیں جو آپ لوگوں نے اوپر انٹر کی ہوگی اوپر ہم لوگوں نے ایٹ زیرو ایٹ فائیو انٹر کی تھی تو یہاں پر بھی وہی کر دیں گے اب کیبورڈ سے کنٹرول ایس پریس کریں یا فائلز میں جا کر یہاں سے اس کو سیو کر دیں اور اس کو کلوز کر دیں تو آپ لوگوں کے پورٹس چینج ہو جائے گی اب اگر میں یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پورٹ پہلے ایٹ زیرو تھی اب وہ ایٹ زیرو ایٹ فائیو ہو چکی ہے اب اگر میں یہاں سے ان دولوں موڈیولز کو سٹارٹ کرتا ہوں اور اگین میں اپنی اس ویب سائٹ کو ریفریش کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ کینوٹ بھی ریچ تو یہ ہمیں یہاں پر ایک کیرر آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ویب سائٹ اوپن تھی یہ ایٹ زیرو پورٹ کے ساتھ اوپن تھی اب ہم لوگ نے اس کو ایٹ زیرو ایٹ فائیو کر دی ہے تو آپ لوگ لوکل ہوسٹ کے آگے کولن لگا کر اسی نمبر کو انٹر کریں جو آپ لوگ نے وہاں پر چینج کیا ہے اور انٹر پریس کر دیں تو آپ لوگ کے سامنے اگین وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے اور یہاں پر بھی آپ لوگ پورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ زیرو ایٹ فائیو شو ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ پورٹ کو چینج کریں گے اگر آپ لوگ فیوچر میں کوئی اور سافٹ ویئرز انسٹال کرنے والے ہیں سپیشلی وہ سافٹ ویئرز جو ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ لوگ یہ پورٹ ایٹ زیرو ان سافٹ ویئر کے ساتھ کنفلکٹ کرے گی اور آپ لوگ کو یہ ایرر دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگ پورٹ کو چینج کر لیں اگر آپ لوگ زیادہ سافٹ ویئرز کا نہیں یوز کرتے اور نہ ہی آپ لوگ اس لوکل ہوسٹ کو زیادہ دیر جوز کرنے والے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈیسائن کریں گے اگر آپ لوگ ورٹ پریس کا کمپلیٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو چینج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ